تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام ناظرین حسن علی ایک پاکستانی کرکٹر ہے جس کی پیدائش دو نومبر انیس سو چورانوے کو ہوئی ان کے والد کا نام عبدالعزیز ہے جو کہ ایک زمیندار ہیں حسن علی اپنے والد سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں حسن علی نے بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنا شروع کر دی عطا اور رحمان ان کے بچپن کے کوچھ ہیں اور اب وہ حسن علی کے لیے ایک منٹور کا رتبہ رکھتے ہیں حسن علی کی پیدائش منڈی بہاودین میں ہوئی لیکن بعد میں وہ گجرہ والا شفٹ ہو گئے انہوں نے اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز اکتوبر دو ہزار تیرہ میں سیالکوٹ کے لیے کھیل کر کیا اس کے بعد وہ مسلسل محنت کرتے رہے اور اگست دو ہزار سولہ میں ان کو پاکستان کی قومی ٹیم کا حصہ بنا دیا گیا انہوں نے اٹھارہ اگست دو ہزار سولہ کو اپنا پہلا ونڈے انٹرنیشنل میچ آئرلینڈ کے خلاف کھیلا اس کے بعد سات ستمبر دو ہزار سولہ کو انہوں نے انگلینڈ کے خلاف اپنا پہلا ٹونٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ کھیلا بائیس جنوری دو ہزار سترہ کو حسن علی نے آسٹریلیا کے خلاف پہلے مرتبہ پانچ وقتیں حاصل کی اپریل دو ہزار سترہ میں انہوں نے ویسٹن ڈیز کے خلاف اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا اس کے بعد دو ہزار سترہ میں ہونے والی چیمپئن ٹرافی کے لیے بھی حسن علی کو سیلیکٹ کیا گیا اور پھر حسن علی نے اس ٹورنمنٹ میں تیرہ وقتیں لے کر نہ صرف پاکستان کو چیمپئن ٹرافی ڈلوائی بلکہ خود بھی مین آفدہ سیریز بنے اکتوبر دو ہزار سترہ میں وہ پاکستان کے تیز ترین پہلی پچاس وقتیں لینے والے کھلاڑی بن گئے اسی مہینے میں ہی وہ آئی سی سی رینکنگ میں بھی تیسرے نمبر پر تیز ترین باولر بن گئے دو ہزار سترہ کے آخر تک وہ آئی سی سی رینک میں پہلے نمبر پر آ گئے اور آئی سی سی نے انہیں امرجنگ کریکٹر آفدہ ایئر کا خطاب دیا اس کے بعد وہ دو ہزار انیس کے ورلڈ کپ کے لیے بھی سیلیکٹ ہوئے لیکن ورلڈ کپ میں ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی اگر ہم بات کریں پی ایس ایل کی تو انہوں نے اپنا پہلا پی ایس ایل 2016 کراچی کنگز کے لیے کھیلا لیکن بعد میں انہیں پشاور ظلمی نے خرید لیا اور اب وہ پشاور ظلمی کے لیے ہی کھیلتے ہیں دو ہزار انیس میں ان کا شمار سب سے زیادہ وقتیں لینے والے بولرز میں ہوتا ہے حسن علی کا شمار پاکستان کے بی گریڈ کھلاڑیوں میں ہوتا ہے اور پی سی بی سے وہ پانچ لاکھ ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں اس کے علاوہ لیگز وغیرہ میں کھیل کر وہ ماہانہ لاکھوں روپے کماتے ہیں اور اگر وہ ایک ونڈے میچ میں پانچ وقتیں لے لیں تو ان کو تین لاکھ کا بونس ملتا ہے اسی طرح اگر ایک ٹیسٹ میچ میں وہ دس وقتیں حاصل کر لیں تو انہیں پانچ لاکھ کا بونس دیا جاتا ہے سال 2018 میں حسن علی کی ملاقات ایک انڈین لڑکی سے ہوئی جو دوبائی میں رہتی تھی اس کے بعد دونوں کا افیر چلا اور 20 اگرست 2019 کو دونوں نے دوبائی میں شادی کر لی اس لڑکی کا نام سمیہ آرزو ہے جو اب حسن علی کی لائف پارٹنر بن چکی ہیں اگر آپ سمیہ کے بارے میں کچھ جانا چاہتے ہیں تو اس پر میں ایک مکمل بائیو ڈیٹا کے ساتھ ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا اس ویڈیو کے انڈ پر بھی آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگلی ویڈیو میں کس کے بارے میں بناوں مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں موسیقی